سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باپ ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم اب پتا چلا ناظرین آج پاکستان آرمی میں بڑے پیمانے پر تکرگیاں اور تبادلے ہوئے لیٹنین جنرل ندیم احمد انجم کو ڈی جی آئی ایسی تینات کر دیا گیا جبکہ لیٹنین جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو کور کمانڈر پشاور مقرر کیا گیا لیٹنین جنرل محمد سعید کو کور کمانڈر کراچی لیٹنین جنرل آسیم منیر کو پارٹر ماسٹر جنرل جبکہ لیٹنین جنرل محمد آمیر کور کور کمانڈر گجرم والا تینات کیا گیا ناظرین جو نئے ڈی جی آئی ایسی جو آئی ایسی کے چیف لگائے گئے ہیں لیٹنین جنرل ندیم انجم ان کا ایک تھوڑا سا میں بیگراؤنڈ آپ کو دے دیتا ہوں کہ لیٹنین جنرل ندیم انجم پنجاب رجمنٹ کے لائٹ انٹی ٹینک بٹالین میں کمیشنڈ آفیسر ہیں انہیں کمانڈ سٹاف اور انسٹرکشنل اسائیمنٹس کا تجربہ ہے آئی ایس پی آر کے مطابق لیٹنین جنرل ندیم احمد کمبائنڈ آم سیٹزن یوکے سے گیجوئیٹ ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق لیٹنین جنرل ندیم احمد انجم سٹاف کالج کوئیٹا کے بھی گیجوئیٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس سٹاف کورس برطانیہ کے بھی گیجوئیٹ ہیں جبکہ فارمر ڈی جی آئی ایس ای جنرل فیض حمید جوئے ہیں ان کو کور کمانڈر پشاور تینات کیا گیا ناظرین میرے ساتھ میرے کوئنکر غلام حضرہ جوئے ہیں وہ اسلامباد سے ہیں جبکہ ساما غازی جو ہمارے مین اینکر ہیں وہ ہمیں تھوڑی ہی دیر میں جوئن کر رہے ہیں غلام حضرہ صاحب یہ جو بڑے پیمانے پر کر رہی ہیں اور تبادلے ہوئے ہیں پہتان آرمی میں ہیں دی جی آئی ایس ای جنرل فیض حمید جوئے ہیں ان کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا اس کے ساتھ دی جی جو کور کمانڈر کراچی تھے لیٹنین جنرل ندیم انجم ان کو دی جی آئی ایس ای لگا دیا گیا تو آپ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے ایک پروفیشنل فورس ہے اور پروفیشنل فورس میں آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی معمول کی تقرریاں اور تبادلے یہ حصہ ہیں معمول کا حصہ ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے اور پروفیشنل ہی آپ جانتے ہیں کہ پیشہ ورانہ اعتبار سے پاکستان کی جو فورس ہے پاکستان کی جو آرمی ہے وہ دنیا کی بہترین آرمی کے رینکنگ میں آتی ہے اور جو اس وقت کرر تبدیلیاں کی گئی ہیں قوشتہ دنوں سے کچھ مختلف پولٹیکل اور دیگر حلقوں میں اس طرح کی بات چیت کی جاری تھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر یہاں سے رخصت ہونے والے اور جنرل فیض حمید سب سے پہلے اگر ہم ان کی بات کریں تو ہی ایس اپروفیشنل سولجر اور ان کو اب رول جو دیا گیا ہے پشاور کور کا بہترین کور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں ظاہر ہیں اب ان کی بڑھ گئی ہیں کیونکہ پہلی کور ان کو بھی لیا ہے اچھا اغلاب ادھا صاحب ہمارے مین ہوس ہمارے انکر عثامہ غازی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور عثامہ صاحب یہ جو سارے تبادے ہوئے ہیں اس کو آپ کی طرح دیلے ہیں مریم صاحب ابھی کافی آج گرجی برسی ہیں ایک دفعہ پھر اور انہیں بقاعدہ نام لے لے کر دوبارہ کچھ دباؤں میں لانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو اداروں کو لیکن بابا دوگر صاحب یہ بڑا ایک اہم ہے کہ فیض حمید صاحب کچھ ہی عرصہ پہلے دورہ کرتے ہیں کابل کا اور اب پشاور میں ان کو تائنات کیا جاتا ہے کور کمینڈر کے طور پر تو بورڈر ایریا یعنی افغانستان کی صورتحال پوری دنیا کی نظریں افغانستان پر لگی ہی ہیں اور اب جنرل فیض حمید صاحب کو وہ بھی کافی تجربہ ہے اس لحاظ سے اس جگہ کو ان سنبھالنا لوگوں کا آنا جانا بہت عام ہے اور ندیم انجم صاحب کا اس لحاظ سے کہ ابھی انہیں حالی میں دیکھا کہ جو علاقے کے جتنی بھی ممالک ہیں ان کے سربراہ ان کی ایجنسیز کے سربراہ پاکستان آئے تھے تو اس لیے ان کے لیے چیلنج بھی بہت ہے اور ایک پلیٹ فرم بھی بہت زبردست ہے کہ ساری دنیا کی اس وقت نظریں پاکستان پر ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایک طرح سے پاکستان کی ایجنسی کمانڈ کر رہی ہوگی کہ بتا رہی ہوگی کس طرح سے ہم نے صورتحال کو بہتر کرنا ہے افغانستان دیکھیں اسامہ صاحب بلکل آپ نے صحیح کہا جس طرح سے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے جو آئی ایس آئی کو موڈرنائز کیا بہت ساری ایسی آؤڈیٹڈ چیزیں جو تھی اس کو محکمے سے ختم کیا اور انٹرنیشنل جو بہت ساری ریکوائیمنٹ سے اس کے مطابق اس کو لے کے چلے اور اس کو دنیا کی ایک بہترین ایجنسی بنانے میں انہوں نے اپنا بہترین رول ادا کیا خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جو سیچوئیشن تھی جو پوس طالبان جو سیچوئیشن تھی اس پہ ان کا رول بہت اہم ہے وہ جو ان کی چائے ڈپلومیسی تھی وہ بھی ساری دنیا نے اس کو دیکھا کہ اس طرح سے وہ چائے ڈپلومیسی کے ذریعے سے انہوں نے افغانستان کے جو حالات ہیں اس میں جو پاکستان کا کنسن تھا اس کو شو کیا تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک روڈ میپ جو ہے وہ بنا دیا تھا آئی ایسی کا ایک نئے آنے والوں کے لیے ایک روڈ میپ تیار کر دیا تھا جی جی تو ایک بڑے اور سیکنڈلی جسے سے غلام وزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ روٹین کی اتباطلیں ہیں آپ اس کو کسی خاص پرائے یا خاص کانٹیکس میں نہیں دے سکتے اگر آپ دیکھیں پچھلے بیس پچیس تیس سال میں دو ڈی جی آئی ایسی ہیں ان کا جو میکسیمم تنیور ہے وہ دو سال دھائی سال سوا دو سال ہے اس سے زیادہ نہیں ہیں تو جنرل فیض حمید انہوں نے سوا دو سال ان کو ہو گئے تھے اور اب روٹین میں ان کا ٹانسفر ہونا تھا لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے ان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے ان کو کچھوں کا خاصا تجربہ تھا اور اسی لئے ان کو کوئر کمانڈا پشاور وہاں پر لگایا گیا ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی خراب ہیں طالبان کے حوالے سے وہاں طالبان گورنمنٹ ہیں ان کے ساتھ جو ڈائلوگ چلتے ہیں اس میں جو کور کمانڈا پشاور ہوتا ہے اس کا ایک اہم رول ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی بھی وہاں پر حالات جس طرح کے ہیں ابھی بھی ہمارے نوجوان جو ہیں ان کی شابتیں ہو رہی ہیں تو اس میں بڑا اہم رول ہے تو اس رول کو ان کا جو ماضی کا جو ان کا جو تجربہ ہے اس میں بڑا اہم طریقہ بڑی آپ نے ہم بات کی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا قبالی علاقے جو پہلے ہوتے تھے اب وہ خیبر پختونخواہ کا حصہ ہے جس میں شمالی وزرستان جروبی وزرستان یہ علاقے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آپ غلامت صاحب انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن وہ اب زبانہ چلا گیا اللہ کے فصل و قرم سے کہ جناب فوج کی بڑی تعداد بھیجنی پڑ رہی ہے اور بقاعدہ ایک لڑائی کی سی صورتحال ہے وہاں رٹ نہیں ہے اب تو ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن اس میں آئیس آئی کے کردار نہایت ہی اہم ہے اور پہز عمید صاحب وہی علاقہ جہاں پر اب بھی کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ دشتگردوں کے کوئی نہ کوئی وہاں سیل نظر آ رہے ہیں یا وہ چھپے بیٹھے ہیں اور ندیم انجم صاحب جو پہلے یعنی بارڈر ایریا میں بھی ویسٹن بارڈر پہ بھی ایل او سی پر بھی بلوچستان میں اور اب سے پہلے تو کور کمانڈر کراچی رہے اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے حالی میں یہ غالباً چوتھی ایسی تائن آتی ہے کہ کور کمانڈر کراچی سے وہ آئی ایس آئی میں آ رہے ہیں بطور ڈی جی بلکل جس طرح سے دیگر ہماری جو انٹیلیجنس انجنسیز ہیں پر ملٹری انٹیلیجنس ہے دیگر جو ہماری افواج ہیں ان کی اپنی انٹرنل انٹیلیجنس ہے وہ تمام جرسیاں اور ساتھ میں ہماری آئی ایس آئی اس کا ظاہر ہے کہ سب سے مرکزی کردار ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز اسی لیے کیے گئے ہیں اور اسی لیے ان کو ترتیب دیا گیا تھا تاکہ جو کلیٹرل ڈیمیج ہے وہ کم سے کم ہو اور پن پوائنٹ کر کے ٹارگٹ کیا جائے تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارا نیٹورک تمام ملک کے کونے کونے میں موجود ہے اور اس طرح سے ہی یہ چیزیں ظاہر ہے کہ ہماری آنکھ ہمارے کان یہ ادارے ہیں اور اگر ہماری آنکھ اور ہمارے کام جو ہیں وہ صحیح سلامت کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا تو جتنی بھی یہ نام لیے بغیر کوئی بھی جو بھی تکرین تبادلے آج کیے گئے ہیں اس میں دیکھیں ایک جسم کے حصے ہیں کوئی آنکھوں کا کام کرتا ہے کوئی ہاتھوں کا کام کرتا ہے کوئی اپنا سینہ کھول کے سامنے کڑا ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں تمام جو ازاں ہیں ہمارے یہ اس طرح سے ہمارے ازاں ہیں آج آپ نے دیکھا ہوگا وہ خاص نام لے لے کر تنقید کی گئی تو آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا یہ کہنا کہ ایک بندہ ہے ہم ادارے کوئی نہیں کر رہے ہیں ہم فلان کو کر رہے ہیں فلان کو کر رہے ہیں یہ ایک شخص کی وجہ سے ادارہ نہیں بدنا یہ تو ڈسپلنڈ ہوتا ہے یعنی کوئی سپاہی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا وہ پوری ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے تو ایسی نام لے کر کسی کے اوپر کرنا پریشر ڈالنے کوشش یہ تو ایک فرسٹریشن لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے اس میں اس میں جو دیکھیں جو اصل بات اس میں ہے اگر آپ دیکھیں تو پٹیشن دائر کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس میں کورٹ انکورٹ جو جسٹس شوکر صدیقی صاحب ہیں ان کی جو حلف ہے ان کو شامل کیا گیا ہے تو وہ اس کی بنیاد بنا کے باتیں کی جا رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں آئی جی آئی بنی تھی اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں چلتی رہی ہیں جنرل اصد دورانی صاحب کی کتاب بھی ہے باقی بہت سارے ایشوز ہیں تو پولٹیکل چیزیں منوورنگ کی وہ اس کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں ابھی بھی اٹھ رہے ہیں لیکن اس کو ہم یہ اس سے ترتیب نہیں دے سکتے وہ ایک لگ بحث ہے لگ بات ہے یہ جو چیزیں ہیں اگلے موضوع پر جانے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے اور مالک کے بھی نام ہے کہ جی سی آئی اے جن لوگوں کو ہائر کر رہا ہے ایجنٹس کو بقاعدہ نام دیا گیا جی جو ہمارے انفارمنٹس ہیں خفیہ ایجنٹس ہیں جاسوس ہیں وہ پاکستانی ایجنسیاں ان کو اب قابو کر رہی نہیں پکڑ رہی ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں باوڑوگر صاحب یہ تو ایک طرح سے ان کے لوگ اطراف کریں نیوک ٹائنز میں وہ نام نلی بغیر پوری رپورٹ چپی ہے میں نے پوری ایک ایک گلوز سے اس کا پڑھا ہے تو یہ تو اطراف ہے کہ سمجھ نہیں کہ سی آئی ہے کہہ رہی ہے جی آئی اے سائی کے آگے مہرباس نہیں چل رہا ہم جس کو پکڑتے ہیں کوئی بندہ کو انفرمیشن کے لیے یا کوئی بھی جو اپنا کام نکالنے کے لیے آئی اے سی کو پتہ لگ جاتا ہے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آئی اے سائی دنیا کی بہترین سپائی ایجنسی ہے دنیا کی بہترین ایجنسی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل پیز حمید جو ہیں انہوں نے اس کو بہت آگے لے کی اس کو بہت بڑے اچھے پروفیشنل طریقے سے چلایا اور اس کا جو انٹیلیجنس بیز نیٹ ورک ہے اس کو اس میں بڑی جدت لے کے آئے جو نئی ٹیکنولوجی ہے اس سے اس کو سنگ کیا تو یہ تو بلکل ٹھیک ہے کہ ہم اس ریجن میں امریکہ سے بہت آگے چل رہے ہیں ہماری انفرمیشن کا جو نیٹ ورک ہے وہ امریکہ سے بہت اچھا ہے یہ افغانستان بہت بڑی مثال ہے افغانستان اس کی واحد بہت سب سے بڑی مثال ہے اور ایون ساری دنیا جو ہے دنیا کی بہترین جو آپ نے آپ کو فواج کہتے ہیں اور جن کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنولوجی ہے ان کو جسنا سے یہاں پر شکست ہوئی اور وہ شکست کا سارا ملبا جو ہے وہ آئی ایس آئی اور فاجہ پاکستان پر ڈال رہے ہیں جنب ان کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس آئی یا فاجہ پاکستان جو ہیں وہ پروفیشنلی ان سے زیادہ سٹرونگ ہیں زیادہ مضبوط ہیں اور وہ اس چیز کو یہ جو کہنا کہ ہماری شکست کی ذمہ دار وہ ہیں یہ ڈائریکٹلی اس چیز کو ماننا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہیں ایک اور تائیناتی پر ہم نے بات کرنی ہے وہ بڑی سیاسی قسم کی ہے اور وہ اب چیرمن نیب کی ہے غلام ندر صاحب یہ اب فروغ نسیم صاحب ہیں فواد چودی صاحب ہیں وہ اب سامنے آگے انہیں واضح طور پر کہہ دیا لیکن اس میں ٹویسٹ پڑے ہیں کہ جی نیا جب تک نہیں آتا تب تک یہ کام کریں گے تو ابھی نیا کبھی بھی آ سکتا ہے اس کا مطلب ہے تو یہ کوئی فائنل نہیں ہے کہ کتنے عرصے کے لیے ایکسٹینشن ہے جب تک چیزیں فائنل نہیں ہو جاتی ہیں کبھی بھی فائنل ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے ایک دو مہینے میں نئے چیئرمن کی تعمل آتی ہے کیونکہ وقت کم رہ گیا تھا تو اور کوئی حل نہیں گورنمنٹ کو نظر آ رہا تھا وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی دفعہ کوشش کی لیکن یہ تو ایسی طرح ہی میں لے آتے تھے کہ سارا نیب کا ادارہ ہی بند کر دیں یہ پروسس اگر شروع کیا جاتا ہے تین چار مہینے پہلے تو اب تک یہ پروسس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا مشاورت کا عمل لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ سوچ ایک ایسی ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی ہم نے بات نہیں کرنی اور اب وہ تو پتہ نہیں سال پہلے کی بات تا شاید اس سے بھی زیادہ پرانی کہ جب یہ ترامیم کچھ پتہ نہیں پینتس سنتس ترامیم اپوزیشن لے کر آئی تھی نیپ میں تو تب یہ حکومت نے کہا تھا یہ تو اے نارو مانگ رہے ہیں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا نیپ میں دارا بند گئے تو وہ کیا تھا ابھی اس میں کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں ابھی کیا ہم صدارتی نظام کی جانے واپس جا رہے ہیں آپ نے پریزیڈنٹ کو اختیار دے دیا ہے کہ پریزیڈنٹ مشاورت کرے گا آپ نے ججز کی اپائنٹمنٹ کا اختیار پریزیڈنٹ کو دے دیا ہے تو کیا ہم اب پریزیڈنٹ جو سسٹم ہے پریزیڈنٹ سے سسٹم ہم ساری چیزیں یہ پریزیڈنٹ ہے بھائی یہ جمہوری نظام ہے یہاں پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے یا آپ مشاورت کے لیے آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو آپ صدر کو اختیارات واپس دینے شروع ہو گئے ہیں آرڈینٹس میں دیکھیں یہ اس میں سب سے بڑا آرڈینٹس کا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ صدر پاکستان خود آرڈینٹس جاری کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کے بینیفیشری ہیں کہ یہ کام میں کروں گا تو یہ یہ کوئیسچن ہوں گے اس کے اوپر ایسی بات نہیں اس کے اوپر بڑے کوئیسچن ہونے ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ کوئی انڈین انسیمبلی کا کوئی اپوزیشن لیڈر ہے باقی جماعتوں نے ووڈ دیا تو اپوزیشن لیڈر بننانا اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اس میں جماعت سلامی بھی ہے اس میں اے این پی بھی ہے اس میں تمام سا سی جماتے ہیں انہوں نے اپنے ووڈ دے کر تو اپنے ملک میں کرے گا ہمارے اس سے کیا لینا دینا یہ الزام لگا رہی ہے حکومت کے آپ اور میں تو نہیں کہہ سکتے کرپشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ اور میں کہیں گے آج کل آپ کے پرائیم منیسٹر کے اردگرد کون بیٹھا ہوا ہے ان کا نام پنڈورا اس میں ہے سارے سارے ان کے اپنے ساتھی ہیں تو کیا ہم ان کو کہہ دیں کہ پرائیم منیسٹر ایسے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمی چاہ رہے ہیں جب ان کو مقدمات کا فیصلہ ہوگا پھر جتنے لوگ جن کا نام پنڈورا باکس میں آیا ہے وہ سارے منیسٹرز وہ سارے آفیس بیررز تو پھر ان کو کیابنٹ میٹنگ میں نہیں بیٹھنا چاہیے پرائیم منیسٹر کو چاہیے کہ ان کا نام ان کو کنسلٹ نہ کریں till the time کہ وہ کلیر ہوگے نہیں آتے ان کے خلاف کسی ادارے میں پرسیڈنگز نہیں ہیں ان کے خلاف ایک خبر آگئی ہے ایک خبر چھپ گئی اب اس خبر کے حوالے سے اسی خبر کی بنیاد ابھی اپنی بار اپنی بار امران خان نے امران خان نے نواز چیف سے صیفہ طلب کر لیا تھا جب اس وقت صیفہ طلب کیا جا سکتا ہے تو آج تو وہ پرائیم منیسٹر ہے آج تو وہ باختیار ہے تو آج وہ لوگ جن کا نام آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان کو اگر اسی start کو سامنے رکھا جائے تو وہ کرپت ہے اور وہ اس وقتک کرپت ہے جبتاک کہ وہ اننورسیٹ پلیٹ نہیں ہوتے سر بابا صاحب تب پرائم منسٹر ہے سارے ادارے اس کے انڈر تھے اب ایف آئی اے یا ایف بی آر ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ حکومت کو کوئی ایک وزیر یا دوسرا سارا انفرنس کر لے گا اس ادارے کو شاید دستیلہ سے وہ انہوں نے ابھی تک صریفہ نہیں مانگے اب میں پرنسپلی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بلکل صریفہ دے دیتے تھے اب اس میں اور بھی دیکھ لیں آپ اس آرڈینٹس میں اور کیا ہے میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں اس میں یہ بھی ہے کہ اب جو ٹیکس اویجن کے میٹرز ہوں گے ان کو ایف بی آر دیکھے گا اس کو درہ پڑھتے جائیں اور حران ہوتے جائیں اب وہ ٹیکس اویجن کے یا ٹیکس والے معاملات جو ہیں وہ اب نیب میں نہیں جائیں گے سار اپوزیشن نہیں جائیں گے سالی طور پر یہی ہونا چاہیے تھا ٹیکس اویجن کے معاملات کو ایف بی آر کوئی دیکھنا چاہیے تھا وہ نیب کے پرویو میں نہیں آنے چاہیے ہم تو ہم تو ہم تو اس بات کے ہم تو اس بات کے دیکھیں بہت عرصے سے ہم یہ بات کرتے چلے آرہے ہیں کہ جو اداروں کا رول ہے ان کو اداروں کو سٹرینگتھنٹ کیا جائے وہ مضبوط کیا جائے اس تحقام آئے ان میں وہ پوچھے تاچے جو کچھ بھی کریں اور جو پنیلٹیز وہ لگتی ہیں وہ آپ لگائیں لیکن آپ نے تو پورے پچھلے سات سالوں سے چھ سالوں سے آپ نے تو وہ کام کیا ہوا ہے کہ آپ سب سے پہلے شلوار کمیز اتارتے ہیں سیاسی لوگوں کی اس کے بعد ان کو ننگا کر کے آپ چھے مینے سال دو سال تین سال ان کی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے جناب وہ اس کیس میں بری ہو گئے ہیں یا اس کیس میں کچھ بھی نہیں تھا چاہتے نہیں تھی نہب کے پاس آپ تو پھر یہ کام ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ پر بنیلٹیز لگنی چاہیے کہ بھئی ان کیسز کو جب تک فائل نہ کیا جائے ریفرنس کسی کے خلاف اس وقت تک کوئی چیزیں ایسی باہر کسی کی دل ازداری کسی کی جو حد کے عزت ہے وہ نہ کی جائے بریک آرہی ہے باب ساکتے ہیں جو کام ہے وہ ایف آئی اے کو دیکھنا چاہیے ٹیکس ویجن کا کام جو ایف بی آئی کو دیکھنا چاہیے یہ نیب کا بیسی کام یہ ہے کہ وہ کرپشن کا کرپشن جو ہے اس کا وائیڈوگ ہے تو وہ ایشو جن کے پیچھے کرپشن ہے یہ اس کو دیکھیں انہوں نے آج تک ہائی کوٹس یا سپریم کوٹس میں کس طرح سے ملدمان کو ریلیو ملتا ہے یہ کرپشن ثابت ہی نہیں کر پاتے ان کے پاس کوئی ٹیک ہوتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو بندہ جس کو ہم نے پکڑا ہے اس نے کیا کرپشن کی ہے جب یہ چیز نہیں ہوتی اور یہ خالی یہ ہے کہ اس کے ایسرٹ جو ہے وہ بی آنڈ میرے باب ساکتے ہیں آپ فروغ نسیم صاحب کہ رہے ہیں اتفاق ارائے کے لیے کوشش کی جائے گی تب تک پھر پارلیمانی کمیٹی بنے گی چھے اپوزیشن کے لوگوں کے چھے حکومتی ہوں گے تو اس میں مشاورت تو پھر ہوگی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صریف سے نہیں بات ہو سکتی تو بابر صاحب اس میں مشاورت تو پھر آ جائے گی اگلی تائن آتی کے لیے آپ صدر مشاورت کریں گے آپ وزیراعظم مشاورت نہیں کریں گے وزیراعظم نے اپنا رول آرف علوی صاحب کو دے دیا ہے ان سے کہا ہے کہ آپ مشاورت کریں مجھ سے بھی اور اپوزیشن لیڈر سے بھی اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں اگر کچھ ہو سکتا ہو تو کر لیں اگر آپ مرضی ہو نہیں تو پھر آپ اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی بنا دیں سپیکر بنائیں گے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ حسین نسگر صاحب جو ہے جو ڈپٹی چیرمنٹ نیب تھے انہوں نے رضائن چاہتی پرائمیسٹر ان سے ملے بھی تھے چاہ بھی انہوں نے رضائن کیا تھا کیونکہ ڈپٹی چیرمنٹ نیب کے پاس ایک نام کا عدد کی پاس کوئی اختیار نہیں ہے نہ وہ کسی ڈریکٹر کو بلا سکتے ہیں نہ کوئی کہ زور موٹو ان کے پاس پاور ہے تو انہوں نے کہا تھا جی بے اختیار ہوں اس کا پرائمیسٹر نے انہیں بلایا اور اس پرائمیسٹر یہ سوچ جاتے تھے کہ ان کو شاید اگر اس کو فارغ کرتے تو ان کو چیرمنٹ نیب لگا دیا دیا لیکن وہ ایک ایسا بند ہے نہ وہ ڈکٹیشن لیتا ہے فارغ نسیم صاحب فارغ نسیم صاحب کا کہنا ہے کہ آپوزیشن نے ہمارے ساتھ بڑی سیاست کی بدقسمت سے بیروکریسی کے معاملے پر آپوزیشن آڑے آگئی اور نیب کی ترامی میں اپنی چونتیس ترامی لے وہ مسلسل کہہ رہے جی آپوزیشن کا بڑا جس کے لئے سے مجبور ہوئے ہیں اس طرح کارڈینس لانے میں مجھے بریک لینی ہے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات ہوگی کہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے انتخابی اصلاحات پر بھی لڑائی چل رہی ہے بریک کے بعد اب پتہ چلا اب پتہ چلا چیئرمن نیب کا معاملہ تو ایک طرف رہ گیا انتخابی اصلاحات کا بڑے عرصے سے چرچہ ہے الیکشن کمیشن سے بھی حکومت کی لڑائی چل رہی ہے آپوزیشن سے بھی چل رہی ہے لیکن اسی دوران کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے مقامت کا کوئی راستہ اپنا کر بیٹھ کر کوئی حل نکالا جائے جس میں الیکشن ریفارمز ہیں جس طرح سے آپ الیکٹرونک بوٹنگ کا سنتے ہیں اوبرسیز پاکستانیز کو بوٹنگ کا حق دینے کا سنتے ہیں اور اس طرح سے دیگر چیزیں تو بابڑوگر صاحب اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بھی اب حکومت جو ہے اس کو یہاں پر بھی کوئی زبردستی کرنی پڑے گی جس طرح ہم نے چیرمن ایپ کے معاملے پر کی ہے یا یہاں بھی بھی چانس ہے کوئی کہ بیٹھ کر کوئی بات ہو سکے اور اپوزیشن بھی اپنی کوئی سپارشات لے کر آئے اور ایسی کوئی میڈل گراؤنڈ آ جائے کہ جناب حکومت اور اپوزیشن مل کر اگلی الیکشن کے لیے صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں کاریاب ہو جائے اسامہ صاحب حکومتی منسٹر جس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں آج جس طرح سے فواد چوری نے جو پریس کانفرنس کے اور شباز شیف کے حوالے سے جو انہوں نے الفاظ ادا کیے کہ جناب ان کو خود شرم اور حیاء ہونی چاہیے میرا مطلب ہے کیا وہ اپوزیشن لیڈر ہے ایک پارٹی کا پریڈنٹ ہے کیا ان کے معاملات جو ہیں وہ کورٹ میں ہیں کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ان کے سزا دینی ہے یہ نہیں دینی ہے فواد چوری صاحب جب اصطح کی لینگویج یوز کریں گے حکومتی منسٹر جب اصطح کی لینگویج یوز کریں گے تو ان کے ساتھ کون بیٹھے گا مجھے تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ یہ جس طرح کی زبان حکومتی منسٹر استعمال کر رہے ہیں جس طرح کی زبان آدم سواتی صاحب استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ خود دوریاں پیدا کر رہے ہیں مرکہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شباز شیف کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب آسفیلی رزداری کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فلانے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو سر میں بنیاد بناتے ہیں کیسز کی سامس صاحب پھر معاملہ داریوں کے ساتھ جلیں ایک نانٹ خان کے خلاب بھی بڑی گھنڈی یوز کی جاتی ہے گلیز یعنگو ان کے خلاب بھی یوز کی جاتی ہے چور کے الفاظ ان کو اس سب سے بڑا چور جناب کے کابینہ میں چور بیٹھے ہیں ان کا ہے کپتان چور سامس صاحب جو دیکھیں یہ لیڈ حکومت نے لینی ہوتی ہے اپوزیشن کو ساتھ لکے چلنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے مجھے ایک باب بتایا ہے کہ اپوزیشن میں رہ کر اپوزیشن میں رہ کر جب امیاد خان صاحب اپوزیشن میں تھے انہوں نے کون سا ایسا کام تھا جو نہیں کیا میں انہوں نے دھرنے بھی دیئے انہوں نے پرائم میریسٹر کو بھی گالیاں دیں انہوں نے سارے ونیسٹرز کو گالیاں دیں اپوزیشن یہ ان کے ساتھ کریں لیکن اس وقت کی گورنمنٹ ان کو ساتھ لکے چلتی رہی نا میرا مطلب ہے جب ایک سو بیس دنوں کے دھرنے کے بعد جو وہ واپس آئے تو ان کو وہ واپس آئے استیفیہ دینے کے باوجود ان کو واپس لیا گیا تو اب یہ تو چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ساری بند کر دی جائے ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا جائے اور نہ کوئی کنسلٹیشن کرنے والا ہو سمجھا اس طرح ہوتا نہیں ہر ایک ہی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے جو اپوننٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ نوازشری بھی کوشی کرتے رہے ہیں ماضی میں کہ بیندر کو جہاں باہر دڑا دیا ان پر کیسر کر دیا ان کو باہر مفروض کروا دیا اور ان کا خیال تھا کہ بس اب میں امیر المومنین ہوں اب سامنے کوئی نہیں ہے جب حکمران یہ سوچتے ہیں نا تو اس سمجھلے کے ان کا پھر انڈ ہو جاتا ہے انڈ قریب آ جاتا ہے یہ ایک نیچرل ہے آپ نے سب کو سپیس دینی ہے سر کمیٹی نے کہہ رہے ہیں گھر دروازے کھٹکڑا کھٹکڑا کر ان کو کہیں جی آجو اس کمیٹی میں آجو سر کمیٹی کیوں کہہ رہے ہیں نام دو آؤ بیٹھو غلامت صاحب کیسے کریں کیا کرے سپیکر کہ کس طرح سے ان کو منائیں کہ آپ لوگ آ جائیں اور بیٹھ کر بات کر لیں کہ عمران خان صاحب اس پر نہیں بولیں گے ان کو چھپ کر آ دیں یا کہیں کہ ہماری کوئی سفارشات ہی نہیں ہے آپ پہلے اپنی لے ہیں کس طرح بٹھائیں ان کو پہلے پارلیمانی نظام جو ہے نا اس کو پڑھ لیا جائے کہ پارلیمانی نظام میں اپوزیشن لیڈر کیا ہوتا ہے اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کر کے چلا جاتا ہے ان کو کون کون سے معاملہ آج تک آپ مجھے بتائیں ڈھائی سالوں میں کوئی قومی ایشو سمبلی میں آیا کوئی ایسا ایک قومی جو چیز آتی ہے پہلے گھر سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں گھر میرز ڈیسائیڈ کر کے آ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے جب آپ کسی کو کنسلٹ کرنا ہی نہیں چاہتے آپ کو تو میں ایک واقعہ سنا دوں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ عرف علوی صاحب پہلی دفعہ جب خطاب کرنے آ رہے تھے یقین مانے کہ پرائیم منسٹر صاحب ان کے استقبال کے لیے باہر نہیں جا رہے تھے ان سے ریکویسٹ کی گئی بار بار کہتے ہیں یار اس کا استقبال میں کروں گا پھر کہا گیا کہ جی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کا استقبال کریں باہر آپ آجیں کہتے ہیں نہیں آرف علوی وہ ادھر ہی پھسے ہوئے تھے کہ آرف علوی میری پارٹی کے کارکن ہے تو انہوں نے کہا یہ ضروری ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا یہ ایس او پی ہے اور پھر بڑی مشکل سے چار تین گھنٹے دو ڈائی گھنٹے جلاسی لیٹ ہو گیا اس کے بعد کہیں جا کے منائے تو پھر خان صاحب جو ہے ان کو لے کے آئے تو جب یہ حالتیں یہ ہوں گی ہماری تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے ابھی ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ آڈینس کم سبدہ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور اس میں بتا رہے ہیں کہ صدر پاکستان مشاورت کریں گے اور صدر پاکستان پرائیم منسٹر سے بھی پوچھیں گے اور ساتھ اپوزیشن لیڈر سے بھی پوچھیں گے اور ساتھ بیٹھے ایک وفاقی وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے نہیں پوچھا جائے گا وہ تو چور ہے وہ عمران خان نہیں پوچھے گا وہ تو ڈاکو ہے اور ان سے عمران خان نہیں مشاورت کریں گے صدر شاہد کریں گے نہیں تو صدر جب مشاورت کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے صدر پاکستان کا کوئی عوضہ نہیں ہے خان صاحب پرائیم منسٹر جناب کنسلٹر نہیں کرتا یہاں پر نام میٹر نہیں کرتے دیکھیں ملک آپ نے اتنی بڑی بات کر دی اسامہ غازی صاحب میری بات سکتے ہیں اسامہ غازی صاحب آپ یہ بات سنیے جنہوں نے ہمارے بچے زبا کیے جنہوں نے ہمارے افیسرز کے سروں کے ساتھ فٹبال کھیلا جنہوں نے ہمارے افیسرز ہمارے آرمی کے نوجوان ان کو کس طرح بے دردی سے انہوں نے زبا کیا ان کے ساتھ ہم صلح کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم ہاتھ بلا سکتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے اور ہم یہاں بات چیت نہیں کر سکتے یہاں ہم بات چیت کر سکتے ہم ان سے بات چیت نہ کی جائے ان سے اپوزیشن سے بلکل بات چیت میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے ویسے بینچوں کی طالعہ لگا دی جائے اپوزیشن کو کہہ دیا جائے کہ تم ہوئی نہیں تم نے نہیں اندر آنا یہ کتنا ٹائم جس وقت یہ دھرنا دے رہے تھے کتنا عرصہ یہ باہر رہے ہیں اسمبلیوں سے اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ سیلری بھی لے لی خان صاحب نے بھی لے لی وہ سیلری وہ تنخائیں ڈراک آ لی وہ پرکس ڈراک آ لی جب وہ کنٹیلر پہ تھے اندر تو نہیں کہے ہاتھ ہی تو ان کے پیسے لے لی اب آگے بڑھنا ہے تو چلیں اب یہ نہ ہو کے اپوزیشنی کہہ جی ہمارے ساتھ انہوں نے سلوک یہ کیا ہے تو ہم بھی وہی سلوک ان کے ساتھ کریں گے پھر امران خان کی باری اگر آجے گی وہ دیکھیں میں تو یہ جانتا ہوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں حضور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ضرور کہیں ضرور اگر آپ گندم بیجیں گے نا تو پیاز آپ پیاز نہیں کٹیں گے گندم ہی کٹیں گے اور اگر آپ پیاز بیجیں گے تو گندم نہیں آپ کٹ سکتے انہوں نے جو بیجنا ہے یہ ان کو کٹنا پڑنا ہے اور یہ ہاتھوں سے دی جانا ہے والی گھنٹیں جو ہیں نا وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں یہ جتنے دور کرتے جائیں گے اس سسٹم کو مترفر کرتے جائیں گے یہ سسٹم خراب کر رہے ہیں بنیادی طور پر کیا چاہ رہے ہیں سسٹم خراب کر رہے ہیں تاکہ اس سسٹم سے لوگ کا یقین اٹھ جائے چیرمن نیپ پر تو آرڈیننس آ گیا باوڑکر صاحب اس پر مشترکہ اجلاس ہوگا انتخابی اصلاحات کے لیے ہے کیونکہ اگر اپوزیشن نہیں مانتی ٹائم کم ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو ہم کر کے رہیں گے تو الیکٹرونک موٹی مشین کے لیے بھی اب پتہ نہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اتنے کم وقت میں پرچیزنگ بھی کیسے ہوگی ان کا استعمال کس طرح سے ہوگا ٹریننگ کیسے ہوگی باہر ووٹنگ کے لیے بھی آپ کو انتظامات کرنے ہوں گے تو ٹائم کم ہے پتہ نہیں کب مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا کب یہ خانصہ ہی ہوگی جو مجھے لگ رہے ہیں اپوزیشن سے تو بات کیونکہ اس پہ جو مجھے لگ رہے ہیں اس پہ کبھی بھی کنسنسس نہیں ہو پانا اپوزیشن کا اور حکومت کا کبھی بھی کنسنسس نہیں ہو پانا پہلی بات یہ ہے کہ یہ خالی نونلی کا ایشو نہیں ہے پیپارٹی بھی اس پہ تھیار نہیں ہے پیپارٹی نے بھی بڑا کلیرلی کہہ دیا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین یا جو بھی دوسرا جو بھی ہے وہ اس کو کسی صورت میں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے دونوں کی پالیسی جو اس پہ مانتے ہیں لیکن اس کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے لیکن جو الیکٹرونک مشین ہے اور جو اس کی ووٹرز کی ویریفکیشن ہے اس پہ نہ پیپارٹی ماننے کو تیار ہے نہ نونلیگ ماننے کو تیار ہے اچھا خبر تو ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے جی ایک با اختیار ایک بڑی پارلیمانی کمیٹی تشکیل لی جائے پھر ہم بات کریں گے تو اس میں کیا حرج ہے یعنی جس میں وزراء کوئی خاص قسم کے ہو وہ چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی پھر بنا دیں سپیکر صاحب اس طرح قیصر صاحب شاید اس سے بات بن جائے یہ تو ابھی فیلحال قبر میں یہ ہے کہ جی خبر یہ سامنے آتی ہے کہ جس طرح کی کمیٹی بنوانا اپوزیشن چاہ رہی ہے اس طرح کی حکومت نہیں بنا رہی تو اس طرح کی بنا دیں اس میں کیا حرج ہے اس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ جو کنسلٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں براہ نام کی کنسلٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدھی سٹنگ کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم جوئنٹ سیشن بلالیں اصل میں ان کو بھی پتا ہے کہ الٹی میٹلی جوئنٹ سیشن ہی بلانا پڑنا اور اسی میں یہ معاملہ حال ہونا ہے آپ پوزیشنیں کبھی بھی نہیں ماننا تو وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ جناب وہ ہم نے کنسلٹی نہیں کیا آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے تو وہ ایک کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہے صرف انہوں نے وہ سٹارٹ کیا ہے آپ دیکھئے گا آنے والے چند ایک دنوں میں آپ دیکھئے کہ کنسلٹیشن نہیں ہونا اور الٹی میٹلی گورنمنٹ نے جوئنٹ سیشن بلانا ہے اور اسی سے اس کی اپروو لینی ہے غلامبار صاحب آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ آرڈنس والا ہی معاملہ ہوگا کہ یہ صرف دکھا جا رہا ہے کہ تاکہ کل کو اتراز کرے یا آپ جیسے سینئر صافی پوچھیں گے آپ نے مشاربت دیکھوئے گا نہیں دیکھے نہیں ہم نے تو کمیٹی کی بڑی کوشش کی تھی اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھ ہی نہیں رہی تھی وہ بہانے کر رہی تھی ہمارے پاس اور کچھ چارہ نہیں تھا اس لیے ہم مجبور ہوئے اور ہم نے مشترکہ اجلاس بڑا لیا قانون میں موجود ہے سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے سب لوگ آ کے بیٹھ گئے اور سمپل مجارٹی سے ہم نے قانون پاس کروا لیا الیکشن کمیشن اب اس کو مانے کیونکہ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے آئین میں لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے الیکشن کمیشن اس پر عمل درامت کرے صاف بات ہے دیکھئے اس سارے پروسس میں کوئی بھی جو لیجسلیچرز ہیں ان کی انٹینشنز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اب یہ جو معاملہ ہوئے اس میں اٹینشنز جو ہیں وہ صاف نظر ہی ہیں اور آنے والا بات آ رہے ہیں اس میں بھی اٹینشنز نظر آ رہی ہیں کیونکہ اگر آپ واقعی کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر دیں کہ ہم نے اپنی تجویز واپس لے لی ہے نئے سرے سے کنسلٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں کمیٹی بناتے ہیں اگر آپ تحریک انصاف نہیں نظر آ رہی کہ اوورسیز پاکستان اس کو لگے گا کہ انصاف ہمیں بوٹ دلوانے چاہتی تھی ہمیں بوٹ کا حق دلوانے چاہتی تھی اپوزیشن نے نہیں دلوانے دیا مضور بات یہ ہے یہ زد کیا ہے کہ ہم نے اس الیکشن میں ہر حال میں ہم نے یہ استعمال کرنی اگلی الیکشن میں استعمال کر لیں ابھی کہیں کہ ابھی الیکشن کرنے ہوں لیکن آجے آپ بیٹھ جائیں ہارنے والا کہہ جی دھاندلی ہے جو بھی آئے عمران خان آئے یا کوئی اور آئے تو وہ کہیں گے جی سیلیکٹڈ ہے یہ سب جال سازی ہوئی ہے شاید اسے بچنے کے لیے وہ یہ کہنے ہے کہ جناب کچھ ایسا کیا جائے اچھا جی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ آئی چے آئی جے کے میمبر سے بھی ہم نے بات کی تھی پروگرام میں اور انہیں کرائیٹیریہ بتایا تھا کہ اس طرح سے لوگوں سے بھی بات کی جاتی ہے کہ آپ کے والے سے یہ ہمیں انفرمیشن ملی ہے آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی رابطہ ہی نہیں کرتا اور کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ اس ادارے کے لیے کام کرنے لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہے بریک کے بعد بتاتے ہیں اب پتہ چلا اب پتہ چلا پرنڈورا پپرز سامنے آئے اور اس کے بعد کمیشن کا بھی عمران خان وزیراعظم نے کہہ دیا لیکن ایک بات یہ ہے کہ جی اس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے تو پوچھا نہیں کیا کچھ نوٹسز کی باتیں ہو رہی ہیں جسنا آپ نے دیکھا علیم خان صاحب نے کہا کہ جی یہ میری ایک ہی کمپنی کا نام بار بار کتنی دفاع ہے کتنی دفاع ہے گا پنام بھی آ گیا جب میں نے ڈیکلیئر کی ہوئی ہے اسی طرح سے شوکترین صاحب نے بھی اس پر سوال اٹھائے ہیں دیگر لوگ بھی اس طرح سے کر رہے ہیں لیکن صافتی اصولوں کے مطابق آئی سی آئی جے جو کہ ایک انٹرناشنل اورگنیزیشن ہے تنظیم ہے صافیوں کی اس کے ایک میمبر سے ہم نے بات بھی کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے کیسے پوچھتے ہیں ہر چیز کا پتا کیا جاتا ہے لیکن غلام عرصہ صاحب کچھ کیسز میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ یعنی کہیں نہ کہیں کوئی بائسنس کا یہاں پر نظر آتا ہے کہ جانب داری نظر آتی ہے مثال کے طور پر کہ دو لوگ ہیں جن کو پاکستان سے چنا گیا ہے پاکستان سے جنہوں نے آئی سی آئی جے کے لیے اس میں کام کیا ہے پنڈورا پیپرز میں اور سات سو پاکستانی جو سامنے آئے ہیں ان کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا اب اس میں یہ دونوں کام کرتے ہیں ایک ادارے کے لیے اور اس کے ادارے کے اونر صاحب جو ہیں ان کا بھی نام ہے لیکن جب یہ آئے تو اس کو اس طرح سے انہوں نے نہیں اٹھایا اس چیز کو جس طرح باقیوں کے نام دے دیئے سب پولٹیشنز کے دیئے دیگر لوگوں کے دیئے اچھا وہ نام نہیں بتایا کہیں ٹرانس پیشنل نام لے بھی دیا جب ظاہرہ چیز سامنے آ رہی تھی لیکن پھر ساتھ ڈیفرنڈ بھی کرنے لگے کہ جی پہلی نکل گیا تھا تو کیا ایک ادارے کا آدمی یہ سارا تو ان کے نالج میں ہوگا کہ یہ سارا کیا ہو رہا تھا تو پھر آپ کمپنی ادھر سے ادھر کر دیں بند کر دیں لے جائیں یا آپ کہیں اس کو اس طرح سے کر لو اس کی اپنی ڈیٹیل لاب نکالیں اور باقیوں کے پیچھے آپ زیادہ ہو جائیں تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ نہیں نظر آ رہا دیکھیں آئی سی آئی جے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو دو صحافی عمر چیمہ اور فخر درانی انہوں نے اس پنڈورا پیپرز میں کام کیا ان کے ساتھ مل کے تو اس میں کافی سارے لوگوں کی شکایت یہ آ رہی ہیں کہ ان کو کویسٹینر نہیں بھیجا گیا یہ صرف مونسلائی صاحب کا نام آپ بھول گئے ہیں مونسلائی صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان کی تمام چیزیں ڈیکلیرڈ ہیں لیکن اس کے باوجود پنڈورا پیپرز میں ان کا نام جو ہے وہ شامل کر دیا گیا اسی طرح سے ہمارے سی او ہیں شیب شیخ صاحب ان کی بھی حوالے سے نام لیا گیا بات یہ ہے کہ ہم نے تو رابطہ بھی کیا ہمارے ہیڈ آفیس کی جانب سے انہیں سوالات بیجے گئے سوالات میں پڑھ دیتا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے میرش کلوروان کی آفشور کمپنی کا اطراف کیا لیکن آپ خود ان کے وکیل بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور خود آپ بات کر رہے تھے کہ جی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہ دیں پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کا نام نہیں دیں گے تو پھر کسی کا نام نہیں دیں گے یعنی کہ ایک طرف ازادی صحافت ہے اور دوسری طرف ذمہ داری یہ ہے کہ مالکان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کا نام دیں یا نہ دیں یا کس طرح دیں تاکہ وہ اثر نہ ہو جو اثر ہونا چاہیے جس طرح باقی لوگوں کا ڈھول کی تھاپ پہ اور ڈنکا بجا کے نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے پہلے موقف لیا جاتا ہے تو اگر یہاں پاکستان سے یہ پندورا پیپرز میں جن جن لوگ کے نام شامل کیا گئے تھے ان کو سوال نامہ بھیجنا تو ایک میرا خیال میں صحافتی اقدار کی جو ہے وہ بہت ضروری ایک آپ کہہ لیں کہ کانٹنٹ کو کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور پھر اگر وہ آپ سوال نامہ پوچھتے ہیں اس کا جواب اگر نہیں آتا پھر تو آپ اس کو آگے رپورٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو پوری تفصیل انفرمیشن کی دے دیں کہ کہاں پہ آفشور کمپنی ہے اور آپ نے تو یہاں سلسلہ کر دیا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی کہ بتا دیں تو انہوں نے نہ تو ورڈ سیب میسج دیکھ کے جواب دیا اور نہ ہی انہوں نے جو کال تھی وہ اٹینڈ کی تو بات یہ ہے کہ کس ثبوت کیا ہے اچھا خلاف صاحب یہ کہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے بابو ڈوگر صاحب آپ بھی سینئر صحافی ہیں صحافیوں سے آپ کو ملنا جلنا بھی تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہوتی ہے اور یہ ایڈمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں لیکن جب ان کو کوسٹینئر بھیجا گیا ہے سوالات بھیجے گئے ہیں تو یہ تو خود اس کا جواب نہیں دے رہے اور یہ دوسروں پر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھیجا ان کا جواب نہیں آیا تو یہ تو تو یعنی کئی کیسز سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھیجا ہی نہیں اگر بھیجا ہے تو وہ سامنے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ای میل ہم نے بھیجی انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا یہ ہم نے ان سے کوئری پوچھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا وہ کہیں نہیں وہ دکھا رہے ہیں بلکہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی وہ دے تو دیں آپ نے ہمیں کب بھیجایا کب بتایا وہ بھی کچھ نہیں بتا رہے ہیں تو انہوں نے کہیں پکرن چوز کیا ہے پہ اسامہ صاحب عمر چیمہ بول کے حوالے سے شیف شیخ صاحب کے حوالے سے تاثب اور بغت سے بھرا ہوا آدمی آپ اس کی ٹویٹس نکال کے دیکھ لیں یہ اپنا زہر اگلتا رہتا ہے بڑے عرصے سے جب سے بول آیا ہے یہ جناب بول کے خلاف ایک مسلسل اس بندے نے ایک کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اب بالکل ان فاؤنڈڈ جب اس کا دل کرتا ہے یہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دے گا کوئی نہ کوئی چھل لگا رہے گا میرا ایک سوال ہے کیا اپنے مالک شیولی و رحمان کے بارے میں بھی اس نے کبھی کوئی ٹویٹ کیا اس طرح سے جس طرح سے یہ بول کے بارے میں کرتا ہے یہ بالکل ایک باعث ہے تاثب زدہ ہے اور میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اس نے جو ریسنٹلی کیا یہ ازادی صحافت کا چیمپین بنتا ہے تو ہمارے ایک کلیگ ہیں شاہد اسلام صاحب اس کے حوالے سے اس نے ان کو کیا نہیں روکا ٹویٹ کرنے سے کیا اس نے ان کو نہیں روکا اسٹوری چھاپنے سے کیا اس نے اس کو نہیں روکا ٹیلی ویژن میں پروگرام میں کسی بھی پروگرام میں اپیر ہونے سے کیونکہ اس کا مالی مفادوہ بستا تھا نولی کے ساتھ مگه یہ یہ جو لوگ ہیں یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے کے لیے اپنے کلیس کو بھی بیج سکتے ہیں یہ آئیں میں ان کو ننگا کر کے رکھ دوں گا جو انہوں نے کیا ہے بابر صاحب اس میں کچھ چیزیں سچ بھی ہو سکتی ہیں کچھ جھوٹی بھی اس کا تو جب تحقیقات ہوں گی تو معلوم ہوگا اس میں سلطان لکھانی کا نام بھی تو آیا ہے ان پر بھی نیب منکوائری چل رہی تھی کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ ان کی ڈیل ہو گئی تھی پھر معاملہ رفع دفع ہو گیا اب بات کریں اسامہ صاحب اصل اشیو یہ ہے کہ یہ ایک فریق ہے ایک پارٹی ہے اس کا ایک تاثب ہے یہ اشکیل الرحمان کا جو تاثب ہے بول کے خلاف وہی تاثب اس کا ہے اور یہ اپنی آقا اپنے مالک جو ہے اس کے کہنے پہ ساہا کچھ کرتا ہے اور اس نے جو بول کے خلاف جتنا بھی زہر اگلا اوفکورس وہ اشکیل الرحمان کے کہنے پہ اگلا آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جس طرح سے اب جواب دینا یہ کہتا ہے کہ ہم نے سوال بیجے جو بول نے سوال بیجے اس کا جواب دے کب اس نے رابطہ کیا کیا کہ بات ثبوت ہیں کچھ بھی نہیں ہے اب یہ بھاگ گیا ہے اور اس کے ساتھ دورانی ہے وہ بھی بھاگ گیا ہے بلکہ دو نمبری آپ اداروں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں آپ افاجہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں جہاں پر افاجہ پاکستان کسی بھی کوئی بھی جنرلسٹ کے ساتھ کچھ ہو جائے وہاں پر آپ اس کا تانے پانے ملاتے رہتے ہیں افاجہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور جہاں پر جنون ایشوز آئیں جنرمنٹ جنرلسٹ کے ایشوز آئیں وہاں پر آپ پارٹی بن جاتے ہیں وہاں پر آپ فریق بن جاتے ہیں وہاں پر آپ بکاو مال بن جاتے ہیں عسامہ صاحب عمر چیما صاحب ان کو جواب دینے پڑے ہیں اس طرح سے ان کی جان نہیں چھٹے گی میرا مطلب ہے کہ آپ نے ایک مل کے ایک ملی بھگت کے ذریعے تھے شکیلو رمان کو جس طرح سے آپ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی پھر میرا مطلب ہے کہ اوفشور کمری میں اس کا نام آیا ہے نا تو جس طرح سے شیخ صاحب ان کا جیو میں تصویر دکھاتے ہیں تو شکیلو رمان کی بھی تصویر دکھائیں کہ جناب یہ بھی اس کے اوپر بھی کہیں کہ جناب یہ بندہ جو ہے اس کی بھی اوفشور کمپنی ہے اس کی آپ وضاحتیں دے رہے ہیں باقیوں کی آپ تصویر دکھا رہے ہیں کیوں پوری پوری کیمپین یا تو پھر جس جس کی تصویر دکھا رہے ہیں اس سے جب تک وضاحت نہیں طلب کی جاتی آپ اس کی خبر دینے کے مجازن نہیں ہیں جب تک آپ یہ ثابت نہ کر دے کہ ہم نے ایفرٹ کی ٹرائی کی اور آپ اس کا ورجہ نہیں لے لیتے آپ اس وقت اس کی خبر نہیں دے سکتے چونکہ وہ آپ کا مالک ہے اس کی خبر دے کہ اس کا معاملہ رفا رفا کر دیا اور باقیوں کو آپ بندام کر رہے ہیں ڈیفیم کر رہے ہیں اپنے ادارے میں یہ غلامت صاحب زبردست بات کی بابر صاحب نے یہ تو عجیب بات ہے کہ جی ایک ادارہ جس کا سربرا اونر جو ہے وہ خود اس پیپرز میں آ رہا ہے اسی کے مات ہے اس کے ملازم ڈیٹیلڈ دیں گے یہ کیسے ممکن ہے یہ تو بنیادی حصول کے خلاف ہے کہ جی آپ انہی کے خلاف کیسے وہ دے رہے ہوں گے آپ تو اسے پیسے لے رہے ہیں اسے تنخواہ لے رہے ہیں اور دونوں بندے اسی کے ادارے کے ہیں تو یہ تو پھر بائیسنس ہوگی باقی سب لوگ کہیں گے جی یہ دیکھ لیں باقی داروں کا تو آپ نام دے رہے ہیں کمپین چلا رہے ہیں ان کے خلاف یا دیگر لوگوں کے خلاف یا جب میں بزنسمن بھی ہیں جس میں اور لوگ بھی ہیں تو اپنی دفعہ تو آپ ظاہر ہے پتہ نہیں اندر کیا کچھ کیا ہے پہلے دو سال سے انفرمیشن نہیں پتہ نہیں کیا انفرمیشن لائی گئی ہے کتنی نکال دی گئی کس طرح سب سے فروڈ ہے ایک بندہ جو پچھلے چار سال سے شیف شیگلہ کمپین چلا رہا ہے اب وہ یہ خبر دے تو اس کی کیا کریڈی بیلیٹی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ورژن بھی نہیں لے رہا اور اس کے بعد یہ ہے کہ چلو تس سے جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دے رہے اس کا بھی جواب نہیں دے رہا تو یہ تو اے یہ جلنے کوئی ایسا جنرلیس ہوتا جس کی کوئی کریڈی بیلیٹی ہوتی تو میں اس کی کوئی کسی بات پر کوئی یقین بھی نہیں کرتا ایک بندہ ہے ہی باعث اس کی کوئی کریڈی بلیٹی ہے ہی نہیں ہے اب 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 وہ تو پھر وہ آئے اس پروگرام میں بیٹھے کسی بھی ہمارے پروگرام میں بیٹھے آ کے بات کریں ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گیا کچھ در میں آپ ہیڈ لینڈز دیکھ سکیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اب پتہ چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے